اسلام علیکم تو آر ویور آج کا ہمارے جو ٹاپک ہے جو مرگیں آج کل مو سفید کہا جاتے ہیں پتھے مو سفید کہا جاتے ہیں کھڑے کھڑے اور بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اور بٹھیں جو ہے سب رنگی کرتے ہیں تو اوور ویٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے کیونکہ بہت سارے حل ہیں پہلے حل کی طرف چلتے ہیں فوری حل اوار ایس کا پانی جو ہے اس میں ایک ڈھکن جو ہے ایک دوری میں آپ نے ڈالنا ہے جیٹی پار کا جگر کا شربت ہے جیٹی پار ایک ڈھکن ڈال دیں ایک اوار ایس جو ہے وہ ڈال دیں یعنی کہ ایک لیٹر پانی ہے ایک لیٹر پانی میں ایک ڈھکن جو ہے جیٹی پار کا ڈال دیں اور ایک پوڑیا جو ہے اوار ایس پیڈیٹرال کی ڈال دیں اس پانی میں اچھے طریقے سے اس کو حل کر کے اپنے مرگے کے آگے راکھیں گیرنٹی دیتا ہوں مرگہ مو سفیر نہیں کرے گا دو نہیں کرے گا اور مو بالکل سرخ رہے گا کھانا بھی صحیح کھائے گا حازمہ بھی ٹھیک کرے گا جہاں تا لڑائی والے برز کا تعلق ہے ان کے لئے جیٹی پار ہرگز استعمال نہ کریں ان کے لئے صرف او آر ایس کا پانی ڈالیں کبھی کبار اس میں گلوکوز ملا دیں کبھی کبار اس میں کیلشیم پی ملا دیں ایک ڈھکن کیلشیم پی بھی کافی رہے گا وہ ملا دیا کریں کبھی کبار یہ جو ہے نا یہ آپ نے نہیں کرنا ہے کہ جیٹی پار اپنے لڑائی والے برز کو دیں لیکن جو آپ کے دوسرے برز ہیں جو پٹے ہیں مرگیاں چوزے ہیں ان کے لئے لازمی کا دیا کریں خاص کا جن دنوں میں گرمی ہو جیٹی پار جو ہے جگر کی گرمی کو ختم کرتا ہے برز کو جب اندر سے گرمی لگتی ہے جگر کی تو اس کا مو سفید ہو جاتا ہے اور وہ کھانا پینا بھی کام کر جاتا ہے بزن لوس کرنے لگتا ہے موشن لگے رہتے ہیں ہر وقت اس کو تو ایسی حالت میں جو آپ نے علاج کرنا ہے وہ میں نے آج آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ جو لڑائی والے برز ہیں ان کے لئے پہلے بھی آپ کو بتا ہے کہ دھنیا پوڈر جو آپ ڈالتے ہیں اپنے کھانے میں ایک چھٹکی لے کے اس دوری میں ڈال دیں جس میں پانی پڑا ہو لیکن نفتے میں ایک بار یاد رکھیے گا دھنیا بہت تھنڈا ہوتا ہے تین چار پانیوں کے پی لے بس پھر اٹھا لینا ہے سارا دن نہ پڑا رہے ہیں چھوٹی مکھیوں کا وہ استعمال کریں اس میں ایک چھوٹے چمچ میں تین چار سی سی پانی ملا کریں وہ والا شہد والا پانی جو ہے وہ دوپیر کے ٹائم پلا دیں کبھی کبھار گھڑ کا شروط بلا دیا کریں لڑائی والے برز کی لڑائی میں فرق بھی نہیں پڑے گا اور وہ فٹ بھی رہیں گے سستہ کیلشیم ہے ایک قسم کا گھڑ بھی اس سے بھی انرجی برال ہوتی ہے پیٹ بھی صاف ہوتا ہے اس کے علاوہ پریویئس لی ہم نے آپ کو خمیروں کے بارم ہی بتایا تھا دوستو جتنی بھی چیزیں بتاتے ہیں ان میں سے کسی ایک پیبور حاصل کریں یہ نہ ہو کہ ہر وقت ہر چیز آپ ان کو دیتے رہیں اگر آپ مسلسل ہر وقت مختلف چیزیں دیں گے آپ کا بڑھ خراب ہو جائے یاد رکھئے جو بھی چیز تھنڈا ہونے کے لئے آپ دے رہے ہیں چاہے عملے کا مربع ہے چاہے سیب کا ہے چاہے حریر کا ہے جس دن دے کے بٹے ہلکی گرین ہو رہے ہیں آپ سمجھ لیں آپ کا بڑھ اندر سے بہت تھنڈا ہو گیا ہے نہیں دے گا پرفارمیں جب تک بٹیں جو ہیں وہ نارمل نہ ہوں اس کو کبھی بھی میدان میں نہ لے کے جائیں یاد رکھئے گا لڑائی والا بڑھ جو ہے جب وہ اندر سے تھنڈا ہوگا وہ نہیں لڑے گا جب تک اس کا ٹپریچر نارمل نہیں ہوگا جسم کا اندر سے تو وہ بہر کی گرمی کا مقابلہ نہیں کہا سکے گا نہیں لڑے گا دوستو یہ جو ساری چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ ازمائیے اس سے مزہ نہ ہے دوسری دوسری نہ ہے تیسری ایسے کر کے انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا آج آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پرد مون سفید کا جاتے ہیں رات کو اچھا دودھ جو کڑا ہوا دودھ ہو فریج کے نچلے کھانے میں رکھ کے ٹھنڈا کھار کے پانچ سیسی پلائیں تین سے پانچ سیسی تین دن پلائیں آپ دیکھیں گے آپ کے برڈ کا مون بھی سرک ہو جائے گا کھانا بھی شوق سے کھائے گا اور ریزلٹ آپ دیکھیں کتنا ٹھنڈا کچھ بھی نہ کریں صرف یہ کر کے دیکھ لیں بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ گرمیوں میں جو بھی برڈ آپ کا گرمی کرتا ہے چوزہ ہے پٹہ ہے ان کو آپ یہ ٹھنڈا دودھ پلا کے دیکھیں آپ کہیں گے اس سے اچھی اور ٹھنڈی چیز ہے ہی کوئی نہیں اسی طریقے سے جو گائے کی جو لسی بنتی ہے دودھ کی دائی میں سے جو نکلتی ہے وہ آپ کے پاس پڑوس میں کسی بندہ نکالتا ہو مکن وغیرہ اس سے وہ لسی لے لیں وہ پلایا کریں کبھی کبھا اپنے چوزوں کو پٹھوں کو ریزلٹ دیکھ کے آپ پرشان ہو جائیں گے دنیا کے کسی جتنے بھی منرالز ہیں الیکٹرولائٹس ہیں وہ یہ قدرتی چیزوں کا نعمل بدل نہیں ہوتے آپ دیکھیں گے کہ یہ ریزلٹ آپ حیران کن پائیں گے ویسے تو پھر جن کو یہ چیز اویلبل نہیں ہے شہروں میں وہ الیکٹرولائٹس کا استعمال کریں الیکٹرومین الیکٹرولائٹس الیکٹرو وائٹل یہ مختلف نام سے مارکیٹ میں اویلبل ہیں جب آپ دیکھیں بہت زیادہ گرمی چل رہی ہے اس وقت آپ لازمی یہ کام کریں دوسرا ان دنوں میں میرے بھائیوں خاص دیان رکھ رہے ہیں دس وجہ کے بعد آپ کا برد جو ہے لوں کے سامنے نہ ہو اس کو اپنی کسی ٹھنٹی جگہ پر پابند کر دیں سارے پانچ کے بعد جو ہے دوبارہ اس کو کھلا کریں جو لوگ سارا دن چھوڑ دیتے ہیں اپنے برد کو لوں کے آگے بھلے ہی وہ چھاؤں میں کھڑے رہے ہیں تو لوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ برد جو ہے نا دو کرتے ہو جب وہ دو کرتے ہیں تو وہ مصوبہ پر فارمر نہیں جائے دوستو ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ اپنے ذاتی تجربات پر مہیت ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری بات سے اتفاق کریں اتفاق کریں آپ کی مذہبی ہے نہ کریں چیک کر کے دیکھیں ہم اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اجازت چاہتے ہیں اینڈ پہ ہمارا آج بھی وہی نعرہ ہے شوق و شکین دونوں سلامت رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ